اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ارادہ یہ ہے کہ ہم بخاری شریف کی ان احادیث پر گفتگو کریں گے جن احادیث سے تصوف اور سلوک کے مسائل ثابت ہوتے ہیں اس لئے کہ تذکیہ نفس تصوف اور سلوک یہ خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب اور وظیفہ تھا آپ کی ایک ذمہ داری تھی جس طریقے سے تلاوت کلام پاک یہ آپ کی ایک ذمہ داری تھی اسی طریقے سے تعلیم کتاب یہ آپ کی ذمہ داری ہے تعلیم حکمت و سنت یہ آپ کی ذمہ داری ہے اسی طریقے سے تذکیہ نفس کے نفوس کو اور روح کو اور قلب کو پاک کرنا جو تصوف اور سلوک کا گویا ہے کہ ایک جی وہ عنوان ہے وہ بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داری تھی خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سور جمعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہی ذات ہے کہ جسے ان انپڑ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کس لے بھیجا تاکہ وہ قرآن کریم کے آیات تلاوت کر کے ان کو سنائے وَيُزَكِّهِمْ ان کا تذکیہ نفس کرے ان کے قلب کو پاک کرے شرکی کی گندگی سے معصیت کی گندگی سے بغاوت کی گندگی سے کیونکہ ہر طرح کی روحانی امراض سے ان کے قلوب کو پاک کرے وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِمْهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ اور ان کو وہ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی یعنی قرآن کریم کے علوم و معارف اس کے معلی اور مطالب وہ ان کو بتائیں وَالْحِکْمَةِ وَالْحِکْمَةِ کی تعلیم حکمت سے مراد مفصلی نے فرماتا ہے سنت یعنی جینے اور رہنے کا سلیقہ کھانا کیسے ہے پینا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے چلنا کیسے ہے افتار کیا ہو اخلاق و کردار کیا ہو گوئے کہ دندگی کے شبروں کس طریقے سے گزار دیں ہیں تو گوئے کہ وہ طریقے سنت کے وہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِظَلَالِ مُبِينَ اگرچہ یہ صحابہ یہ امی اس سے پہلے کھلی گمرائی میں تھے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے تلاوت کلام پاک کر کے سنائی تعلیم کتاب کی تعلیم حکمت کی اور تذکیہ نفس کیا اور اس کے بعد فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحُقُوبِهِنْ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیض تذکیہ نفس کا فیض تعلیم کتاب کا فیض تعلیم سنت کا فیض تلاوت کلام کا فیض صرف ان امیین تک نہیں رہا ان صحابہ تک نہیں رہا بلکہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ وہ لوگ جو صحابہ کے بعد آنے والے ہیں ان میں بھی آپ کا یہ فیض پہنچے گا لَمَّا يَلْحُقُبِهِمْ وہ لوگ ابھی صحابہ کو ملے نہیں ہیں یعنی میں ہوں آپ ہیں ہم ہیں ہم لوگ صحابہ سے ملنے سکے تابعین نے صحابہ سے ملاقاتیں کی تابعین صحابہ کو نہ ملے اس کے بعد جتنے آئمہ مجتدین محدثین اور آج تک جتنی امت ہے یہ صحابہ سے ملنے سکی لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض واسطہ در واسطہ جو ہے وہ آج ہم تک بھی پہنچے گا وہوالعزیز الحکیم اور اللہ تبارک وطالعہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے اور اس کے بعد فرمائے یہ اللہ تبارک وطالعہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کر دے کسی کا تذکیہ نفس ہو جائے اور تذکیہ نفس کا فیض سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ در واسطہ اگر کسی کو پہنچ جائے تو یہ اللہ کا فضل ہوگا اللہ جس کو چاہے عطا کر دے تعلیم کتاب کا فیض کسی کو پہنچ جائے یہ اللہ کا فضل ہوگا جس کو عطا کر دے تعلیم سنت جینے کا سلیقہ کسی کو مل جائے یہ اللہ کا فضل ہوگا جس کو مل جائے تلاوت کلام پاک کا سلیقہ کسی کو آ جائے جیسا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم کیا تو یہ اللہ کا فضل ہوگا جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے واللہ ذو الفضل الرزیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ تذکیہ نفس یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے اس لئے میرا ارادہ یہ ہوا کہ امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ کی یہ صحیح بخاری میں ان احادیث کا انتخاب کروں کہ جن احادیث سے تصوف و سلوک کے مسائل ثابت ہوتے ہیں تذکیہ نفس کے مطالب اور معارف ثابت ہوتے ہیں اس حوالے سے علامہ ابن ابی جمرہ مالکی اندلسی رحم اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے ایک کتاب یہ تعلیف کی بہجت النفوس بہجت النفوس میں انہوں نے تمام وہ احادیث جمع کی ہیں صحیح بخاری کی کہ جس کے ذریعے سے تصوف و سلوک کے مسائل ثابت ہوتے ہیں انہوں نے انہوں نے احادیث کو ذکر کر کے مختلف مسائل تصوف کے ثابت کیے اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں تصوف و سلوک پر شبہات پیش کیا جاتے ہیں اعتراضات کیا جاتے ہیں یہ سلوک کے راستے پر ترہ ترہ کی فبتیاں اڑائی جاتی ہیں تذکیہ نفس کے اس معاملوں کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں مذاق اڑاتے ہیں جی چھوڑی یہ بیعت کیا ہوتی ہے یہ ارشاد کیا ہوتا ہے یہ پیری و مریدی کیا ہوتی ہے یہ تصوف و سلوک کیا ہوتا ہے یہ صوفیت کیا ہوتی ہے یہ صوفیزم کیا ہوتا ہے ترہ ترہ کے شبہات پیش کرتے ہیں لیکن یہ چونکہ اسلام کی خلافی سازش ہے کیونکہ تذکیہ نفس یہ اسلام کے گوہ ہے کہ ان ارکانوں میں سے بنیادی ایک چیز تھی کیونکہ جب دل پاک ہو گیا تو سب کچھ پاک ہو گیا اسلام دو حدیث میں فرمایا ہے اِنَّا فِي الْجَسِدِ لَمُدْغَةٌ جسم کے در ایک گوشت کا لوترا ہے اِذَا سَالُوَا الْجَسُدُ كُلُّ جب وہ گوشت کا لوترا صاف ستراہ پاک رہتا ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے وَإِذَا فَسَدمكن الْجَسُدُ كُلُّ اور جب وہ گوشت کا لوترا جب وہ خراب اور فاسد ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے اللہ خبردار سنو وہی القلب وہ قلب ہے وہ گوشت اللہ اترا قلب ہے کہ دل اگر پاک رہے گا تو پورا بدن پاک رہے گا انسان کی روح پاک رہے گی اس لئے بیوزکیم تذکیہ نفس اتنی بنیادی چیز ہے اتنی بنیادی چیز ہے کہ انسان کا دل پاک ہو گیا تو انسان کے سب کچھ آسان ہو گیا انسان کے نماز بھی آسان روزہ بھی آسان زکاة بھی آسان حج بھی آسان اور تمام اخلاقیات کے باپ انسان کے لئے آسان ہو جاتے ہیں اگر دل پاک ہو جاتا ہے اور اگر دل آلودہ ہے دل ناپاک ہے انسان کے لئے نماز بھی بھاری لگتی ہے روزہ بھی بھاری لگتا ہے زکاة بھی بھاری لگتی ہے حج بھی بھاری لگتا ہے اللہ کے رات میں خرچ کرنا بھاری لگتا ہے اخلاقیات کے سارے باپ انسان کے لئے گرا لگتے ہیں اس لئے کہ دل پاک نہیں ہے اس لئے تذکیہ نفس بنیادی چیز ہے چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کا تذکیہ نفس فرمایا اور یہ تذکیہ نفسی ہے جو درجہ بدرجہ چلا آتا ہے کہ آج امت کے اندر وہ سلسلہ جاری اور ساری ہے کہ درجہ بدرجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تذکیہ نفس کا فیض ہم تک بھی پہنچ رہا ہے اور یہ وہ سلسلہ یہ اصلاح و ارشاد کا سلسلہ یہ بیت و ارشاد کا سلسلہ یہ مرید کی اپنے شیک کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ جس کے نتیجے میں وہ نیک عمال کی پبندی کرتا ہے جیسے صحابہ کرتے تھے ایسے وہ بھی اسی طرح پبندی کرتا ہے اللہ کے نبی کے دین پر لہٰذا اس کے نتیجے میں وہ اپنی منزلوں کو آگے سے آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا اس لئے میں نے ارادہ کیا کہ بہجد نفوس نے جو احدیث جمع کیے ہیں اور تصوف سلوک کے مسائل کو حل کیا ہے ان احدیث کا درست دوں اس لئے کہ آج ظاہر کم علمی کی وجہ سے میں نے جیسے کہ بتایا کہ اس موضوع پر اعتراضات کیا جاتے ہیں اس کو صوفیزم کہہ کر اعتراض کرتے ہیں نئی نسل کے اندر اس کی اویرنس نہیں ہے اس لئے ان احدیث کا انتخاب آج اس میں ہوگا اس کے مطابق اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتے رہے گے تو پتا چلے گا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی احدیث کے اندر اس تذکیہ نفس کے حوالے سے صحابہ کی اصلاح فرمائے ان کے دلوں کو پاک کیا یہاں تک کہ کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ایمان لاتے ہی ان کو کسی ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا ان کو قرآن کریم کی ایک آیت بھی یاد کرنے کا موقع نہیں ملا اور ایمان لانے کے بعد میدان جہاد میں اتر گئے لیکن تذکیہ نفس ہو گیا نبی کی نظر نبوت پڑھی اور کلمہ ایمان پڑھا ان کا تذکیہ نفس ہو گیا دل پاک ہو گیا شرکی کی گندی سے اور میدان جہاد میں اتر گئے شہید ہو گئے اللہ کے نبی نے اس کی وقت مشارج دے دی کہ جنت گندہ داخل ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ زکاہ دی نہ حج کی نہ کوئی ایک عمل کر پائے تو صرف تذکیہ کیا تو معلومہ تذکیہ نفس اتنی بنیادی چیز ہے کہ تذکیہ نفس انسان کا ہو گیا ایمان کا نور آ گیا تو اگر اس کے بعد اگر وقت نہ ملا انسان کو تو بھی اللہ تمہارک وطالع سیدھا جنت میں داخل کرتے یہ وہ بنیادی اور اگر تذکیہ نفس دل پاک نہیں ہے تو نماز اس کی کوئی حیثت نہیں ہے اس لئے امام غزالی فرماتے ہیں کہ سجدے میں تیرا سر جھکے اور تیرا دل نہ جھکے تو وہ نماز اللہ کو قبول نہیں کتنی نمازیں ایسی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ میلے کپڑے ایک طرح لپیٹ کر موپے مار دی جائیں گی یہ کونسی نمازیں ہیں حالکہ اس میں قیام بھی ہے اس میں رکو بھی ہے اس میں سجدہ بھی ہے اس میں تشہود بھی ہے اس میں تسبیحات بھی ہیں پھر بھی اللہ تبارک وطالع ان کو لپیٹ کے موپے کیوں مارتے ہیں اس لئے کہ وہ اس کے اندر روح نہیں ہیں اس میں جان نہیں ہیں کیونکہ وہ ظاہری جسم تو ہے نماز کا لیکن حقیقت نماز نہیں ہے کیونکہ دل پاک نہیں اور دل جب پاک نہیں ہے تو انسان جب سجدے میں گرتا ہے تو انسان کا سر تو جھکتا ہے لیکن دل نہیں جھکتا تو اللہ تبارک وطالعہ کو ایسی نماز قبول نہیں اس لئے تذکہ نفس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ گویا کہ اسلام کی اس بنیادی بنیادی ایک گویا کہ ایک عنوان تھا جس کے خلاف یہ پروپیگنڈا یا مغربیت کا پروپیگنڈا جس کے نتیہ میں ایک مستقل طبقہ مسلمانوں میں ایسا پیدا ہو گیا کہ جو اس پر اعتراض کرتا ہے جی تذوف کیا ہے یہ پیری مریدی شرک وہ بھی بدت یہ بھی حرام وہ بھی نجائز نتیہ ہے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ اس کی رحمتوں سے محروم ہونے لگا اس لئے میں نے انتخاب کیا کہ وہ آدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے میں ذکر کروں اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ بخاری شریف کو جو احمد حاصل ہے کتب حدیث میں کہ اصر کتب بادہ کتاب اللہ اس کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین اگر کتاب ہے تو بخاری شریف صحیح ترین کتاب تو یہ چونکہ مقام اس کی صحت کا ایسا ہے اس کی سند ہیں اس کے الفاظ ہیں اس کی احادیث ہیں پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس طریقے سے عنوان اس کے اندر چنتے ہیں الفاظ کا چناؤ کا انتخاب کرتے ہیں اس کتاب پر چونکہ احتماد ہے پوری امت کا تو انہی کے حدیث کے ذریعے سے جب تصوف کے مسائل ثابت ہوں گے تو پھر لوگوں کے احتماد کرنا آسان کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو حدیث لائے ہیں اسی کے ذریعے سے تصوف سلوک ثابت ہو رہا ہے بلکہ جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کتاب و رقاق جو امام بخاری نے جلد ثانی میں ذکر کیا ہے کتاب و رقاق تو پوری کتاب و تصوف ہے کیونکہ رقاق رقت سے ہے رقت کہتے ہیں دل کی نرمی کو اور دل کی نرمی کیا ہے وہ تسکیہ نفس تو ہے جب اس کی صفائی ہوگی اس کو پاک کیا جائے گا اس کے اندر کا روحانی محل صاف کر دیا جائے گا دل نرم ہو جائے گا جیسے کہ زمین کو نرم کیا جاتا ہے اس میں روڑ ہیں پتھر ہیں گھاس پونس ہیں تو کسان کاش کے اس کو نرم کرتا اس کو روڑ پتھر کو توڑتا ہے گھاس پونس کو ہٹاتا ہے تو زمین نرم ہو جاتی ہے بلکل اسی طریقے دل دل جو ہے دل کے زمین سخت ہے معاصیت ہے گناہ ہے شرک ہے گناہ کی محبت ہے اور نیکیوں سے بیزاری ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل کیا ہوگیا سخت ہو جاتا ہے جب سخت ہو جاتا ہے اب تذکیہ نفس کے ذریعے سے جب لا ادھائی اللہ کی ضربیں اس دل پر پڑتی ہیں تو اس میں سے روڑ پتھر اس کے معاصی گناہ کی دور ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ دل نرم ہو جاتا ہے اب یہ شخص جب نیکی کا بیج بوتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ آمال سالیہ کی جو ہے اس پہ فصل ہوگا دیتے ہیں اس لئے فرمایا کہ دل جو ہے یہ بنیاد تو تذکیہ نفس کیونکہ بنیاد تھا اس لئے میں نے چاہا کہ انشاءاللہ اگلے درف سے ہم تذکیہ نفس کی احدیث پر بقیدہ گفتگو کریں گے اور اس کی تلاوت اس کا ترجمہ اس کے مسائح مطالی پتہ چلیں گے کہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم تذکیہ نفس کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں